جمال ردود بذکر حیلہ وانتصف الحیات بمجوری حلہ کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک معاشرے کی صورت میں پیدا کیا ہے اگر ہم جنگل میں پیدا ہوتے کسی سے ہمارا تعلق نہ ہوتا تو صرف نماز روزہ یہ عبادت ہمارے لیے کافی تھی لیکن چونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے آیا ہے اور اسلام میں رہبانیت حرام ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل جانا عبادت کے لیے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لبزوں میں اس عمل کو حرام قرار دیا ہے تو اب چونکہ ہمیں معاشرے کی شکل میں رہنا ہے خاندان کی شکل میں رہنا ہے ریاست کی شکل میں رہنا ہے تو بہت سارے کام ہمیں کچھ ایسے کرنے پڑیں گے جس کا ہماری معاشرتی زندگی پر اچھا اثر پڑے یعنی جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہماری انعادات سے متاثر ہوں اور وہ بھی ہم سے خیر حاصل کریں اور ہمیں ان کی خیریں ملیں اور وہ ہمارے شر سے محفوظ رہیں ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں تو علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور بہت تعقید کے ساتھ اس کے حکام بیان کی ہیں حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی تو اس کی بہت زیادہ تعقید فرمایا کرتے تھے کہ لوگ صرف نماز روزے کو دین سمجھتے ہیں اور معاشرت آپس کا رہن سہن ان آداب کو لوگوں نے دین کی فہرش سے نکال دیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تعقید کی ہے میں ایک دو حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں صرف اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی کھانے میں شریک ہوں خجور کھا رہے ہوں تو ایک شخص دو خجوریں اکھٹی نہ اٹھائے اب آپ دیکھئے کتنی معمولی سی بات ہے بظاہر کہ آپ ایک کے بجائے دو خجوریں کھا لیں گے تو کیا نقصان ہوگا عرب میں خجور تو بہت زیادہ تھی مگر اس کا خیال کیا گیا ہے کہ جب آپ ایک برطن میں اکھٹے ہو کر کھا رہے ہیں تو دوسرے کا خیال کر کے کھائیں آپ دو کے بجائے ایک خجور اٹھائیں ایک جب ختم ہو جائے پھر آپ دوسری اٹھائیں تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح معاشرت کے اصول بیان کی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجلس میں دوسرے کے لیے جگہ چھوڑو اس طرح سے نہ بیٹھو کہ دوسرا جب آئے تو اس کو جگہ ہی نہ ملے تو یہ وہ آداب ہیں قرآن بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ بغیر کسی یعنی بغیر اجازت لیا آپ کسی کے گھر میں نہیں گھس سکتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما جعل الاستیذان لعجل البصر اللہ نے جو قرآن مجید میں حکم دیا کہ اجازت لے کے جاؤ تو یہ اس لیے کہ تاکہ کسی کی پرائیویسی میں آپ دخل انداز نہ ہو یعنی آپ اس کے گھر میں اس کی چاہت کے بغیر نظر نہ ڈالیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اجازت لے کے جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہے یا کھڑکی کھلی ہے تو آپ کی اس پر نظر نہیں پڑنی شاہیے کیونکہ آپ کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کی گھر میں جھانک کے دیکھیں تو یہ میں نے چند مثالیں پیش کی ہیں یہ آپس میں رہن سہن سے متعلق تو اسلام اس کی بہت تاقید کرتا ہے تو آج میں انشاءاللہ اس میں سے پہلا ٹاپک بیان کروں گا اور اس کا تعلق ہے تہارت سے تہارت بھی ایک ایسی چیز ہے نظافت اور تہارت پاکی صفائی کہ اس کا صرف ہماری ذات سے تعلق نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے سے تعلق ہے اگر میں صاف رہنے کی کوشش کروں گا میں اپنے گھر کو صاف رکھنے کی کوشش کروں گا تو اس کا اثر پورے علاقے پہ پڑے گا پورے محلے پہ پڑے گا اگر آپ اپنے آپ کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے ریلیٹیف پہ پڑے گا وہ آپ کے شر سے محفوظ رہیں گے ہر شس اپنے گھر کو صاف رکھنے کی کوشش کرے گا تو پورا محلہ صاف ہو جائے گا اور ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کو صاف رکھنے کی کوشش کریں گے تو پوری کالونی صاف ہو جائے گی اور ہر کالونی والے اس کا خیال کریں گے تو پورا شہر جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اور ہر شہر والے اگر اس کا خیال کریں گے تو پورا صوبہ ہو جائے گا اور پھر پورا ملک ہو جائے گا تو طہارت ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ اس کا ہماری معاشرت سے بہت گہرہ تعلق ہے اور اسلام میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے میں اس کی صرف دو دلیلیں دوں گا کہ اسلام میں اس کی بے پناہ اہمیت ہے نظافت اور طہارت کی صفائی ستھرائی کی ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے طہارت نصف ایمان ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ طہارت ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تحارت شریعت کے بہت سارے حکام تحارت پر موقوف ہیں دوسرا تحارت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام کا سب سے پہلا حکم جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ تحارت ہے آدیس میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا تھا تو اسے غسل کا حکم دیا جاتا تھا آج بھی یہی حکم ہے فقہہ لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا سب سے پہلے اسے غسل کروایا جائے گا یعنی سب سے پہلے اس کے جسم کو پاک اور صاف کیا جائے گا فقہہ اکرام جو قانون کی کتابیں لکھتے ہیں ہمارے چاروں مذاہب کی کتابیں مالکیہ حنفیہ شافعیہ اور حنابلہ جو تواتر سے چلی آ رہی ہیں صدیوں سے اور اس کے علاوہ بھی جو فقہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں فقہ اسلامی قانون ہے تو آپ تمام کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں تمام کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں ان میں سب سے پہلا جو چپٹر ہوتا ہے وہ طہارت ہوتا ہے یعنی اسلامی قانون کو جب لکھا جاتا ہے ریٹن فارم میں یا مدارس میں یا یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے تو اسلامی قانون میں سب سے پہلے جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ صاف سترہ رہنا سکھائے جاتا ہے اس سے بدا چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بے پناہ اہمیت ہے طہارت میں کن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے یہ موضوع تو بہت ڈیٹیل میں ہے ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں اور اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ بہت ساری آیات ہیں بہت ساری حدیث ہیں چونکہ یہ شارٹ کلپ ہے اور مختصر بات کرنی ہے اس میں تو میں صرف دو تین بیوایات آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ہم اس کا خیال کریں ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فرمایا فرمایا تم میں سے جب کوئی صبح سو کے اٹھے تو جب تک اپنے ہاتھ کو تین مرتبہ نہ دھولے وہ برطن میں نہ ڈالے اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہاتھ کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس پہ گندگی لگی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم برطن میں پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے حکم دے رہے ہیں کہ اس ہاتھ کو تین دفعہ دھولو اس سے آپ طہارت کا اندازہ لگائیے کہ اسلام کتنا زیادہ صفائی کا ہم سے تغازہ کرتا ہے کہ ایک موہوم چیز یقین بھی نہیں ہے اس کی بیس پر بھی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ احتیاط کا تغازہ یہ کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھولیں ظاہر اگر آپ ایسے ہی پانی میں ہاتھ ڈالنے گے اس میں جراسیم پھیلیں گے اور اس میں گندگی جانے کا خطرہ ہے تو گھروں میں بچوں کو اس کی ترغیب دینی چاہیے کہ ان کو طہارت کے عداب آپ بچپن سے سکھانے چاہیے اگر وہ ایسے کوئی برطن میں پانی رکھا ہوا ہے اور وہ جا کے ایسی ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو ان کو یہ حدیث سنانی چاہیے ان کو اس سے بانا کرنا چاہیے دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ غسل کرے یہ کم سے کم ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے جب گرمیاں ہیں پسینہ ہے پسینہ نکلتا ہے اس میں بدبو پھیلتی ہے تو اس میں زیادہ غسل کرنا چاہیے بدبو سے اشتراب کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا جس کی علماء ایک حکمت بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں لوگوں کی گیدرنگ ہو تو آپ کبھی کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں جس میں بدبو ہو ہم دیکھتے ہیں لوگ پان کھا کے گھٹکے کھا کے نصوار کھا کے مجوے میں جاتے ہیں دوسروں کو کراہیت آ رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے نصوار کی پیکیں پھیکی جا رہی ہیں نصوار کی پھٹکیاں پھیکی جا رہی ہیں پان کی پی کے بزوخانے میں پھیکی جا رہی ہیں اور گلیوں میں محلوں میں سڑکوں میں وہ تھوک پھیکی جا رہی ہے تو یہ بھی گندگی ہے اور ہماری شریعت اس کو قطن کسی بھی صورت میں پسند نہیں کرتی اس لئے ان چیزوں سے اشتناب کرنا چاہیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے وقت ہمیں حکم دیا غسل براجم کا یعنی جسم کے وہ جوڑ جس میں ایک میل کچل زیادہ لگتا ہے یہ جوڑ ہیں یہ ہماری جو کوہنی کی ہڈی ہے یا یہ جو گھٹنے ہیں ان پر میل کچل زیادہ ہوتا ہے تو ابودعوت کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دام